السلام علیکم جی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا جس طرح کی نیوز اور اس حوالے سے آج کی جی آج کی ایناؤسمنٹ کے حوالے سے تو بیسیکلی آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کو جی بدانے آؤں کہ میں نے جو چیف سیلیکٹر کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ میں چھوڑنے جا رہا ہوں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں نہ اس کا جو مینلی مقصد وہ یہ ہے کہ میں آگے جو پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل اگلے دو سالوں میں دس میجر ہماری کبیٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کی حوالے سے اور مینلی اس میں کچھ ٹورز ایسے ہیں کہ وہ زیادہ تر ہم پاکستان سے باہر رہیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے ایسے چیف سیلیکٹر کام کرنا اور دمیسٹر کرکٹ پر فوکس کرنا دمیسٹر کرکٹ کو دیکھنا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے بورڈ سے بات کی اور ان کو کہا کہ میرے خیال میں جیسے کہ ہمارا انیشیری جب میں آیا تھا تو اس ٹائم بات ہوئی تھی کہ یہ ڈول رول اس ٹائم مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ آپ کریں تو اس وقت میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجھے لگے گا کہ اب میرے لیے ٹائم دینا دونوں کے لیے مشکل ہے تو یہ ایک کرکٹ بورڈ کے اچھی چیز تھی کنو نے مجھے ایک اپشن دی کے اس وقت آپ بات کریں اور اس کو اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں تو ای تنگ کیپنگ این بیو فیوچر اور مور فوکس آن کرکٹ سبیشلی پاکستان ٹیم ابھی مجھے لگا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اور میں نے بورڈ سے بات کی کہ میں یہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ اناؤنس کر رہا ہوں اور کرکٹ بورڈ سے چھوڑیا کہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور سبیشلی پاکستان ٹیم اور سبیشلی پاکستان ٹیم اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ ریومرز جو چل رہے ہیں کہ شاید اس کی کو وجہ چیئرمن صاحب سے میٹنگ ہے یا بورڈ نے مجھے کچھ اس کے بارے میں کہا ہے یا شاید امران بھائی سے جو ہماری میٹنگ ہوئی اس کی کوئی ریزن ہے یا کچھ اور اس کی وجہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر ایک رول نہ جاتا پھر میں ایسی چیف ہیڈ کوچ بھی کام نہ کرتا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ بالکل میرا اپنا ایک چوئیس ہے کہ اس طریقے سے میں نے جانا ہے اور آگے پاکستان کی کرکٹ پہ اور پاکستان ٹیم پہ فوکس کرنا میرے خیال میں جتنی دیر بھی میں نے کام کیا اس ٹائم پہ جو بھی بہتر ڈسیجنز ہو سکتے تھے اور اس ٹائم پہ کیوں کہ میں ریسنٹلی کھیل کے بھی آیا تھا پلئرز کا بھی پتا تھا سیلیکشن کے حوالے سے کوچنگ کے حوالے سے تقریباً ایک سال سے کچھ مطلب سبا سال تو کوشش میں نے کی کہ جو بھی بیسٹ ڈسیجن انٹرسٹر پاکستان ٹریکٹ ہوں وہ کریں کافی پلئز آئے کافی انہیں اپنا جگہ بھی بنائے ٹیم میں اور میں سیٹسپائیڈ ہوں کہ صحیح طرف ہم چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے جو بھی آئے گا وہ مل کے اس کے ساتھ مزید جو ہے اچھا کام کریں گے اور پاکستان کی ٹیم کو جو ہمارا ایک ویجن ہے جو ہمارا ایک مقصد بھی ہے یہ ٹاپ تھری میں ہم نے لے کے آنا ہے ہر فارمٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ لے کے آئے ہیں بہت شکریہ ٹیم فرمٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ٹیم فرمٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اپنی ریسی تھی ہے کہ اپنی ریسی تھی ہے اپنی ریسی تھی ہے چیز نہیں ہے جہاں تک آپ زمبابے کی بات کر رہے ہیں اور نیوزیلنڈ کی بات کر رہے ہیں تیس نومبر تک میں ہوں اور یہ جو دو ٹیمیں ہیں یہ سیلیکٹ کروں گا جو نیا چیز سیلیکٹر آئے گا وہ فرس دیسمبر سے کام کرے گا اور اس سے بس ٹائم بھی ہے اور وہ آ کے پہلی جو اس کی سیلیکشن ہوگی وہ ساؤت افریکنسی ریس ہوگی اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے سارا کچھ کیا ہے کیونکہ اس میں میں نے ابھی نیوزیلنڈ جو پاکستان ٹیم کے ساتھ جانا ہے تو پیچھے ڈومیسٹک کرکٹ ہو رہی ہوگی اور اس میں ظاہر ہے اس کو واش کرنا وہاں پہ جانا یہ کوچز والا بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے سارے میرے کلیگز ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں ملتان میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ مل کے کام ہوا اور ابھی میں میٹنگ کرکا ہوں ان کے ساتھ پنڈی میں رگارڈنگ دیس ٹو ٹیمز جو نیوزیلنڈ کی اور زمبابوے کی کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی فیوچر ویجن کوچنگ کے حوالے سے ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے اور ڈسکشن کی ہم نے اور جو بھی پروبیبلز بھی بنایا ہے اور ٹیم کے حوالے سے بھی انشاءاللہ جو انیس کو اناؤنس ہونی ہے تو یہ بلکل کوئی اس میں ڈس اگریمنٹ کوئی کنفیوجن نہیں ہے ساری چیزیں بلکل کریسل کریئے رہے ہیں خام خواہ کی یہ ریومرز ہیں اور خام خواہ کی یہ چیزیں ایسے مشہور ہوئے ہیں اسی کوئی بات نہیں ہے مجھے ساری چیزیں اس نے ایسے مشہور ہوئے ہیں کہ ایسے مشہور ہوئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تیرہ مہینے سے آپ کو بہت زیادہ دباؤ کو انجار ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے آپ کو ایک بودا چھوڑا پڑا یا ہمارے سسٹر میں جس طرح ہم اسٹریلیا جنگل کو باپی کریں کہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن اس سسٹر میں رہت کے ہوئے جان سے چھوڑا چھوڑا نہیں باہرہ سکتے ہیں مجھے چھوڑا پڑا 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 ہوں اور بھائی اسے مشہور ہوئے ہیں نہیں میرے خواہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اچھا ایک بہت اچھا ایک ایکسپیرینس تھا اور بڑا اچھا رہا ہے سال سبس سال کیونکہ جتنا اچھا جو پوچز پلیئر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بلکل قریب سے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن ہوتا ہے منٹلی ان کی جو آن فیلڈ پرفومنسز ہیں ٹیکنیکلی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں اس سے اچھی تو آپ کو انپوٹ مل نہیں سکتی تو اس ٹائم پہ کیونکہ میں کرکٹ کھیل کے بھی آیا تھا میں موسلی پلیئرز کو جانتا بھی تھا اس ٹائم کی ضرورت تھی نہ آپ کی اکیڈمیز اس ٹائم پہ کام کر رہی تھی آپ کے باقی سسٹم بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں یہ بیسٹ ڈیسیزن تھا اور یہ اچھا رہا ہے اب میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے جو ایف ٹی پی ہے وہ بہت زیادہ آپ کی بیک ٹو بیک ایونٹس ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جس میں کہ ورلڈ کپس ہیں پھر آپ کی ایشیا کپ ہیں بڑی امپورٹنٹ سیریزیں ہیں اور موسلی مجھے بھی باہر رہنا ہے ٹیم کے ساتھ تو اس ٹائم کی ضرورت ہے جس کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کی امپورٹنس اور اس پاکستان ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں نے اس طرف جانا ہے تاکہ دوسری رسپونسبلیٹیز ہیں وہ کوئی اور بندہ پہ رہے ہیں مسوہ آپ کے لئے فیوچر رسپونسبلیٹیز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلات جا رہا ہے اگر فیوچرزیں چھوڑکے تھوڑا بیچھے تلے جائے کیا سیڈنکا سے لاہور میں شکست، آسٹریلیا والی سیریز میں شکست اور انگلین میں شکست یہ بھی ایک چھیکٹر تھے کہ آپ کا فوکس پڑا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک منٹر کرتا ہے یا ٹیم سیریز میں شکست ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں یہ میں اگر سیلیکٹر نہ بھی ہوں ایز ایک کوچ بھی شکست جو بھی چیز ہے الٹیمنٹلی آپ نے اس کی رسپونسبلیٹی لینی ہے اور چاہے میں سیلیکٹر ہوں یا نہ ہوں وہ جیتنا ہارنا اس کی رسپونسبلیٹی میرے پہ آتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں آپ نے ان سارے پریشرز کو ہینڈل کرنا سب سے ایمورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کرکٹ کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے کیا ایمورٹنٹ چیز ہے اور سسٹم کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے میرے خال میں ابھی ضرورت ہے کہ اس کو سپلیٹ کر کے زیادہ فوکس اس طرف کیا جائے اور کسی اور کوئی یہ کام کرنے دی ہے مرانس مسنووری آپ نے دیپارٹنٹ کے ساتھ یہ ہے سوچہ بتاتے کہ سکر سے دوسرا آپ نے یہ ایک کچھ کہنی ہوتا کیا جوچ گیا چیپ سیکٹری اور اس کی کیا حاصل ہے لیکن سب سے ایمورٹنٹ چیز ہے کہ میری جو پیشن ہے وہ ان در فیلڈ ہے فیسیکلی زیادہ انوالک ہونا کام کرنا ریسنٹی میں نے کرکٹ چھوڑی ہے انرجی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی دیر میرے اندر انرجی ہے آج کل کی جو کوچنگ ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے فٹنس چاہیے آپ کو آپ نے فیزیکلی جا کے پلیرز کے ساتھ فیلڈ پر کام کرنا ہوتا ہے سپیشلی اگر بیٹسمن ہے ان کے ساتھ تیکنی کے لیے آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو ان کو فیلڈ کرنا ہے فیلڈنگ میں آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے میں سمجھتا ہوں ابھی میرے اندر وہ انرجی ہے فٹنس ہے میں اس کو کر سکتا ہوں اور پیشن ہے اس چیز کا اور میرا پیشن وہ دوسری طرف اتنا نہیں ہے اس وقت سے میں نے یہ چوز کیا سو ہی گئی اس اس ناثنگ تو دو ویڈ دو ویڈ وہاں سے اندر سی بے میں یہاں کام کر رہا ہوں وہاں سے میرا کوئی تعلق فیلال نہیں ہے جب تک میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فیلال میرا فوکس ہے وہ پاکستان ٹیم پہ ہے پاکستان کی کریٹ پہ دیکھیں سب سے امورڈنٹ چیز یہ ہے کہ پہلا پہلا آپ نے کیا سوری جی 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 سب سے امورڈنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ڈیسیجنز کرتے ہیں اور اس میں کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پی آف کرتے ہیں ان ٹیمز اف ڈائٹ ای تینک ای فیل کہ میں نے اپنی طرف سے جو ضرورت تھی اس ٹائم پہ جو ڈیمینڈ تھی انٹرنیشن کریٹری اور پاکستان ٹیم کی اس کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجنز کیا اور اس میں کافی ڈیسیجنز جو ہے انہوں نے پی بھی کیا کچھ ڈیسیجنز آپ کے غلط بھی ہوتے ہیں اوورال اگر آپ دیکھیں کافی ہمارے پاس نئے پلیز آئے ہیں جو کہ ڈیولپ ہو رہے ہیں جو کہ بڑی زبردست جن کی پرفومنسز ہیں بولنگ میں نسیم شاہ ہیں شاہین ایک ڈیفرنٹ بولر بن کے سامنے آیا ہے پھر اس کے ساتھ ہارس روف ہے پیدر علی ہے کافی پلیز اگر آپ دیکھیں ہر اس میں امرج ہوئے ہیں اور کچھ جو پہلے پلیئر کھیل رہے تھے ان کی ڈیولپنٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے تو اوورال مکس ہوتا ہے یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں سب اچھا ہے آپ کے کچھ ڈیسیجنز اچھے ہوتے ہیں اچھا آپ کو پے کرتے ہیں کچھ ڈیسیجنز آپ کے آپ کے ٹھیک نہیں بھی ہوتے جیسے لنگا کے گینس آپ کے ڈیسیجنز کچھ جو سیلیکشنز ہی وہ نہیں پے آف کیے تو اچھ پارٹ اینڈ پاسر اوورال کوشش کی کہ جو ضرورت تھی پاکستان کو اس سے آنسٹی کے ساتھ ڈیسیجنز کروں اور اس حوالے سے میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ پاکستان ایک صحیح سائٹ پہ جا رہا ہے انشاءاللہ فیوچر میں ایک اچھی ٹیم ڈیویلپ ہوگی ابھی بھی جو ہے پرفارمنس کر رہی ہے مزید مرخہ میں بہتر ہوں اس پر دو چیزیں ایک تو آپ کے اس طورتے سے مصافی ہونے کے بعد آپ بنائے میں بلاہر کے لئے میں لگتا ہے کہ پاکستان ٹریٹ میں دنیا جربہ کیا گیا گیا ہے کہ چیز ٹیٹر اور ایڈ کچھ سے ہو وہ شاید نہیں جب سے تک نمائے پر جا اس طرح ہے دوسرا دلگ مجھے کہ آپ کوچھی پہ رجائے ہوگی تو آپ کی طور پہنچ کیا ٹیٹر اور ڈیویلٹی ایک کچھ پکستان کا پاسٹ ہے نہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑا جو ٹارکٹ ہے از اے کوچ وہ یہی ہے کہ آپ ٹاپ تھری ہر ٹرمیٹ میں ٹاپ تھری میں ہیں اور پاکستان ٹیم کی ایک ایک اپیبیلٹی ہے اور یہ پاکستان کا پاسٹ بھی ہے اس میں اوویس تھی جو آئی سی سی کے ایونٹ آ رہے ہیں اٹلیس ہمیں آئی سی سی ایونٹ جیتنا چاہیے اور ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہے دو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے پھر ورلڈ کپ ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو وہ اس پہ فوکس ہے کیسے کرنا ہے کیسے ٹیم کو لے کے چلنا جہاں تک آپ نے تجربے کی بات کی ای تینک ایٹ وینٹ ویری ویل جو اس ٹائم ضرورت تھی اس کے حوالے سے جیسے ہمارا ابھی سسٹم اس وقت چینج آ رہی تھی ڈومیسٹک بھی چینج آ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ سال کا تجربہ یہ اچھا رہا اب ڈیفرنٹ ڈیمینڈز ہیں آگے کی ایف ٹی بی کو دیکھتے ہوئے اور ساری مسروف یار ٹیم کو دیکھتے ہوئے تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ ڈیسیزنز یا جو بھی چینج آ رہی ہے جو میں ایک رول چھوڑ رہا ہوں اس کی ریزن پو ہے یہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ پچھلا سے ہی کام نہیں ہوا یا پچھلا سے ہی اوہ بہت زبردست رہا ہے اچھا رہا ہے اور اس میں سے کافی پوزیٹیو چیزیں سامنے ہیں کیپا بڑی باز بچ تھی دو دو کے بعد اچھی سیلری اور بھی بڑی سیلری ہیں جس سے بہت دے رہی ہیں اسمبلی کے فلوز تک اب آپ کیا سب کیا تو معاملہ تا ہے اب آگے ہیں کیا سیلری اب آپ کی تو تھی اور اس میں کتنا ڈیلکشن ہوگی اور اس میں کام ہونا چاہیے یہاں کیا آپ سمجھتے ہیں اور دوسرا کوئی آپ نے فرمپوس کیا ہے چیز سیلیکٹر اپنے دردبے کی روشن میں کس کو ہونا چاہیے آپ کی روشن میں جدید مارڈر کرکٹر کے فادش سے دیکھیں گے پیورلی کرکٹ بورٹ پہ ہے وہ دیکھیں گے کس کو چیز سیلیکٹر دیکھنا ہے میرے سے اگر اپینین لیں گے یا پوچھیں گے اس ٹائم پہ تو میں ضرور بت کہوں گا کس کو رکھ رہا ہے کیا سیلری کی جہاں تک بات ہے وہ بھی اس ٹائم پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی ہمیں پتا تھا کہ ہاں جی اس رول میں کیا مل رہا ہے مجھے اور ایسے ہیڈ کوچ کیا ہے اوویسی جو چیز سیلیکٹر کی اس مد میں جو چیز مجھے مل رہی تو وہ نہیں ملے گی اور ایسے ہیڈ کوچ جو مجھے اس ٹائم پر سے وہ مجھے ملے گا تو وہ اوویسی وہ ایجسمنٹ ہو جائے شام ہے دشمال پہلی میں بتا چکا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس طرح بیزی تھا انگلینڈ میں تو اس طریقے سے اس سارے پروسس میں انبال نہیں تھا لیکن اس سارے میرے کلیگ ہیں جو نئے ہیں اے رضاق فیصل اقبال اس کے بعد باسد بھائی ان سب ساتھ میں کام کر چکا ہوں کہیں کہیں کھین کوئی اس اقبالیں بانسد بھائی سوئی کے آپ کوشتیں ان کیسا کام کیا ہے رضاق بھائی کے ساتھ جاتےhic میں اس اقبال تک بھی کام کیا ہے اسا ایک کوچھ کو سوئی کے آپ میں یہاں مرے ساتھيع ہیں شاہد انبر وہ بھی ساتھ کرکٹ بھی کھیلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی میٹنگز نئے ہیں سارا کوچھ ہوا اس ڈسیغن میں دیسے میں اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کوئی ایسا ڈیسی اگریمنٹ نہیں ہے کوئی اس وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے موسیقا دیکھیں وہ تو بابر کی جو کپٹیننسی کی بات تھی وہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ تک تھی اور یہ سیریز ابھی اس میں آتی ہے تو یہ تو پیورلی بورٹ کا ڈیسیزن ہے وہ اس کے بارے میں کیا آگے فیصلہ کرتے ہیں جہاں تک آپ اسوسیشن کی بات کر رہے ہیں ایسا تک وہ کوچز کام کر رہے ہیں یہ کرکٹ بورٹ ڈیسائیڈ کرے گا نہ ہو کہ چیف سیلیکٹر آئے گا اس کے ساتھ سیلیکشن باقی کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے تو جو بھی بہتری پاکستان کرکٹ کے حوالے سے جو بھی بہتر میرے خال میں دیکھیں گے اس دیکھیں گے بورٹ شکر شکر اس ویڈیسی سے بھی کیسے بات کر سکتا ہے موسیقی 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 ہمیں کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ہم جونئرز کچھ جو جن کو ہم کھلا سکیں ٹرائ اوت کر سکیں ان کو لے کے آئی سیریز پہ فر دی سیک او جس چینگ نہ کریں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو دونوں وائٹ گال کی ٹیمز ہیں موسٹلی اس میں جنگسرز ہیں اور اس میں کوئی ایسے سینئر پلیئر نہیں ہے جو بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں زیادہ تر ینگ لوٹ ہے اور ہم نے کوئی اتنی زیادہ کرکٹ کھیلی نہیں ہے تو ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کو ایکسپریئنس ملے وہ کھیلیں ہاں جہاں کچھ نہ کچھ جنگسرز کو جہاں ضرورت ہے جن کو ہم آگے چانس بھی سیریز میں تسکیں ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ کیسے اس کو لے کے چلتا ہے موسٹلی آپ نے دونوں پر کام کیا ہے دونوں میں سے زیادہ پریشر ہوتا ہے دونوں میں پریشر ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے جب آپ ٹاپ لیول پر اتنی بڑی ریسپونسیبیلٹی لیتے ہیں تو اس میں آپ پر پریشر ہوتا ہے ایز ہیڈ کوچ بھی آپ پر ٹھیک ٹھیک پریشر ہوتا ہے اور ایز چیف سیلیکٹر بھی آپ پر پریشر ہوتا ہے کافی پریشر ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ نہیں آپ کو گیج کر سکتا ہے کہ دونوں میں جی کم پریشر مینلی میرے خیال میں ڈیسائیڈ آپ کرتے ہیں اس بیسس پر کہ آپ کا پیشن کس طرف زیادہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے تو اس میں آپ بہتر پریشر ہنڈل بھی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس ڈیسیجن میں جو میری ڈرائیونگ فورس ہے وہ میرا پیشن ہے اور وہ یہ کہ پیشن کے ساتھ کام کرنا فیزیکلی انبولف ہونا اور اس کو لے کے چاہتا ہے مجھے لگتا ہے